سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شہزادی اور حسنین کریمین کی ہمشیرہ ہیں آپ کی ولادت کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے تین دن بعد جب آپ تشریف لائے تو اپنی لختے جگر کے گھر تشریف لے گئے بچی کو اٹھایا پیار فرمایا کان میں آزان پڑھی خجور کو چبا کر گھتی دی سیدہ کا نام زینب تجویز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ زینب اپنی نانی امہ سیدہ ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہ کی ہمشکل ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بچپن میں ہی اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت اور پھر چند ہی مہ بعد اپنی عظیم ماہ کی مادرانہ شفقت سے محروم ہونا پڑا لیکن زمانے کے ان حادثوں نے مستقبل کے عظیم فرائز کی ادائیگی کے لیے پانچ سالہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوصلوں کو اور زیادہ قوی و مستحکم کر دیا میدان کربلا میں اپنے بھائی جان حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کمال جررت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور واقعہ کربلا کے بعد آپ نے خاندان اہل بیت کی انتہائی جررت مندانہ انداز سے سرپرستی فرمائی آپ کے دو شہزادے اونو محمد بھی واقعہ کربلا میں شہید ہوئے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے مانوی کمالات یہ تجلیاں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ کا متعلق کیا جائے تو آپ اپنے ذریع کردار و عمل کے لحاظ سے منفرد لاسانی اور مشل راہ نظر آتی ہیں آپ کا وسال مبارک پندرہ رجب باسٹھ ہجری کو ہوا آپ کا مزار مبارک دمشق میں آج بھی مرجع خلائق ہے